کریں اور مین وائل سینیٹر کودہ بابر کو بھی گزارش کرتا ہوں کیا کہ وہ کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کریں میں ایک سپیکر کا ٹیلی فون ہے وہ مبارک بات دے رہے اس کو سن کے واپس آؤس میں آج اومد جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیئرمن صاحب سب سے پہلے میں گولڈن جیبلی سیلیبریشن پر آپ کے اور آپ کے تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب چیئرمن صاحب سینیٹ نے اپنے پچاس سال تو پورے کر لئے ہیں لیکن جس مقصد کے لئے سینیٹ بنایا گیا تھا شاید وہ ہمارا پورا نہیں ہوا سینیٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی تو موجود ہے لیکن ہمارے چھوٹے صوبے ابھی تک احساس محرومی کا شکار ہیں جناب چیئرمنہ کیونکہ سینیٹ کو ایک سازش کے تحت بے اختیار رکھا گیا ہے سینیٹ نے بہت سے مسائل حل کیے ہیں جناب چیئرمنہ لیکن بہت سے مسائل حل بھی نہیں ہوئے بجٹ سے سینیٹ کو دور رکھا گیا جناب چیئرمنہ مالیاتی طور پر بے اختیار بنایا گیا ہے چیئرمنہ صاحب فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لئے سینیٹ کو مزید بے اختیار بنانے کی ضرورت ہے سینیٹ کو بے اختیار رکھنے کا مقصد چھوٹے صوبوں کو بے اختیار رکھنا ہے جناب چیئرمنہ صاحب ہم تمام سینیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان میں سینیٹ کو بے اختیار بنانے کیلئے کام کریں اور اپنی آواز بلند کر لیں چاہے وہ جس پارٹی سے ہو اور عوامی مسائل کو اس فلور پہ اجاگر کریں جناب چیئرمنہ صاحب میں اپنی جانب سے تمام موجودہ اور سابقہ سینیٹر سائیبار کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو سینیٹر آج ہم میں سے نہیں ہیں اور اس وقت ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت میں اس ہاؤس میں اپنا پورا کردار ادا کیا جناب آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گزارش ہوگی کہ سینیٹر کو مزید با اختیار بنائے جائے شکریہ جناب چیئرمنہ صاحب